ناظرین اسلام علیکم ناظرین ہمارے پاکستان میں ایک کہاوت ہے کہ جی خوش تے جہنان خوش انسان خوش ہے تندرست ہے تو ہر چیز اس کو اچھی لگتی ہے چاہے وہ غریب ہو مسکین ہو لیکن اگر کوئی عرب پتی کھرب پتی ہے اگر اس کی صحت صحیح نہیں ہے تو اس کو کچھ چیز اچھی نہیں لگے گی اور اپنے آپ کو وہ بے یار و مددگار اور وہ سمجھے گا یہ اللہ تعالیٰ کے لا تعداد احسان ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اللہ پاک رب العالمین ہرے کو صحت دے ہم لوگ جو ہے مسلمان لوگ ہیں ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم بھی اس ریسرچ میں اس کام میں لگے ہوئے ہیں ہمارے کئی لوگ لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنے مسلمانوں کو ہر انسان کو صحت کے لیے کوئی کوشش کرے صحت کے لیے کوئی اچھی اچھی چیزیں بتائے تاکہ وہ زندگی آرام سے سکون کے ساتھ اور تندرستی کے ساتھ گزارے ناظرین صحت کے میں بھی کئی اور مسئلے بھی آتے ہیں ایک اہم مسئلہ جو ہوتا ہے وہ بنیادی مسئلہ مینٹل ہیلتھ کا ہے مینٹل ہیلتھ جو بدقسمتی سے کوئی ریٹارڈڈ پرسن ہے بچے ہیں ابنارمل ہیں تھوڑے سلو لرنر ہیں یا ہنڈی کیپ ہیں تو ان کی زندگی والدین کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے اور اپنے لیے بھی وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا یا بیچاری کچھ نہیں کر سکتی لیکن اللہ پاک کے مہربانی سے کئی ایسے علاج جو پہلے پاکستان میں نہیں ہوتے تھے اب یہاں ہو رہے ہیں ان کے بڑے بڑے ماہر یہاں کام بھی کر رہے ہیں اور غریبوں کے لیے فری میں بھی کام کر رہے ہیں اسی حوالے اسی مناسبت سے ورلڈ منٹل ہیلتھ دے بنایا جا رہا ہے جو دس اپٹوبر کو پورے دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بنایا جا رہا ہے جس میں لوگوں کو اویرنیس دی جاتی ہے معلومات دی جاتی ہیں سیمینارز کیے جاتے ہیں کانفرنسز کی جاتے ہیں کہ کیسے ہم منٹل ہیلتھ کے مسائل کو کابو پاس سکتے ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں اس ریشو کو اس بیماری کو کیسے مختلف طریقوں سے ختم کر سکتے ہیں آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس بیماری کے حوالے سے ریلیٹڈ ایک ریسپیکٹڈ اور بہت پیارے نفیس انسان جس نے اپنے ایٹیٹیوٹ سے نہ صرف بچوں کو بلکہ بڑوں کو بھی بڑی اللہ کی مربانی سے موٹیویٹ کیا ہے تندرستی دی کہ اللہ دیتا ہے لیکن اس کے ثرون کو ملا ہے میری مراد ڈاکٹر عمران یوسف صاحب سے ہے ڈاکٹر عمران یوسف صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام میں آج خصوصی پروگرام ہے ورلڈ منٹل ہیلتھ ڈے ہے اس حوالے سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ ورلڈ منٹل ہیلتھ ڈے ہے کیا اور یہ کیوں منایا جاتا ہے اس کے اہم کیا ریزنز سب سے پہلے تو میں مبارک بات دوں گا میڈیا فوکس کو جنہوں نے اس اہم ترین موضوع کے اوپر جو ہے بھی بات کی خاص طور سے اس علمی دن کے اوپر جو ذہنی صحت کا منایا جاتا ہے ہر سال ذہنی صحت کی ایک theme بھی decide ہوتی ہے اور اس سال جو theme decide ہوئی منٹل ہیلتھ کے لیے وہ ہے کہ منٹل ہیلتھ is a universal human right یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی انسانی حقوق میں ذہنی صحت شامل ہونا چاہیے ہونا چاہیے اور شامل ہوگی تو ہی ہم بہتر ہو سکیں گے بیٹی صاحب انسان جو ہے وہ جو بھی فیزیکل بیماریوں کے لیے جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جس کے اندر بخار ہو گیا آپ کے allergies ہو گئے cancer ہو گئے ڈرد ہو گئے اسی پرسنٹ جو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنا علاج کرانے کے لیے اس کی جو root cause ہے اس کی جو بنیادی وجو ہے یا underline وجوات ہوتی ہیں وہ یہ ذہنی دباؤ ہوتا ہے یہ ذہنی دباؤ کا expression آپ کی جسمانی بیماری ہوتی تو آپ اندازہ کریں کہ اگر انسان کا اسی پرسنٹ جو بیماری ہے اس کا ریجن یہ ذہنی دباؤ ہے جو کہ وہ برداشت نہیں کر پاتا اور جب اگر انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو گا تو وہ ایک کارامت شخص نہیں ہو سکتا وہ ایک بہتر فیصلے نہیں کر سکتا وہ ایک ناومید اور ایک مایوس شخص تو بہت اچھا روحانی صحت بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ پھر blame کرتا ہے شکوا کرتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ذہنی صحت ہی دراصل صحت ہے کیونکہ اگر آپ ذہنی طور پر صحت مند ہیں تو ہی پھر آپ اپنی ایک فال زندگی گزار سکتے ہیں اگر آپ فال زندگی نہیں گزار سکتے ہیں اب وہ بچہ ہو جیسے آپ نے introduction کے اندر کہا جو اپنی عمر کے حساب سے نہیں بڑھ پا رہا ذہنی طور کے اوپر جسمانی طور کے اوپر اپنے جو social age کے اوپر اپنے emotional age کے اوپر چاہے وہ بچہ وہ جو اسکول کے اندر ہے جو اپنے grades کی وجہ سے struggle کر رہا ہے اور نہیں پڑھ پا رہا ہے چاہے وہ وہ نوجوان ہو جو اپنے اس جذبات کو کابو نہیں کر پا رہا ہے اور aggression اور even نشی کی طرف جا رہا ہے چاہے وہ depression anxiety کا وہ شکار مرد اور عورت ہوں جو اپنی زندگی کے اندر رکاوٹ کے باعث جو ہے وہ بن رہے ہیں چاہے وہ بڑے لوگ ہوں جو اپنے کسی strokes کی وجہ سے paralyze ہو گئے تو ذہنی اور جو بیماریاں ہیں وہ آپ کی source ہے آپ اس کو sort out کریں گے تو پھر آپ مکمل طور پر صحت مند کہلائیں گے otherwise آپ صحت مند نہیں کہلائیں گے عجرال صاحب یہ دنیا میں اس کا کیا ریشو ہے mental health کے بچوں کا یا patients کا اور پاکستان میں کیا ریشو ہے دیکھیں ایک مہتات اندازے کے مطابق دنیا میں ہر چالیس سیکنڈ کے بعد یہ خودکوشی ہوتی ہے ہر چالیس سیکنڈ کے بعد دنیا میں اپنی زندگی ہارنے والے میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جو خود اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں اور یہ پوری دنیا کی universal بات ہو رہی ہے دنیا کے اندر اس وقت ہر تیسرا شخص اور بدقسمتی سے پاکستان میں ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ کا شکار ہے ہر دوسرا شخص اور علمیہ یہ ہے کہ یہ ہمارے دنیا میں تو ہی ترجیحات میں شامل ہیں لیکن پاکستان کے اندر اس وقت پہلے تو صحت بھی ہماری ترجیحات میں شامل نہیں اس سے آپ کو ٹوٹل بجٹ کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ صحت پہ ہم کتہ رکھتے ہیں بالکل اور صحت کے بعد جو ذہنی صحت ہے وہ تو اس لیے ترجیحات میں شامل نہیں ہے کہ وہ نظر نہیں آتی ہمارے ہاں کوئی چیز جو نظر آتی ہے اس پہ تو توجہ دے دیتے ہیں اور فکر سے بدا بھی دیتے ہیں کہ جی مجھے سٹچ لگے میں ہے مجھے یہ ہوا ہوا ہے لیکن ذہنی صحت ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے یہی ریزن ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے ہمارے پاس تھیرپسٹ کی کمی ہے آپ کی ٹیس چوبیس کروڑ کی عبادی کا ملک اور وہاں پہ صرف چار سو سائکیٹریسٹ ہوں اور صرف دو آزار کلینکل سائکولوجسٹ ہوں تو آپ اندازہ کریں کہ چار ساڑھے چار لاکھ کے اوپر ایک سائکیٹریسٹ اور ڈیرھ دو لاکھ کے اوپر اگر آپ ایک سائکولوجسٹ ہوگا تو اس سے آپ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ترجیحات کتنی ترجیحات ہیں ہماری آجا اس بیماری کے سر قاضیز کیا ہیں اسباب کیا ہیں کیوں ہوتی ہے یہ ذہنی دباؤ تناؤ کیوں ہوتا ہے دیکھیں ہمیں ستر سے نوے ہزار خیالات دن کے اندر آتے ہیں اور یہ خیالات ہمارے احساسات اور جذبات بنتے ہیں اور انہی احساسات اور جذبات پر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کے جو قاضیز ہیں وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں وہ جنیٹکس بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ہماری کنڈیشننگ ہوئی ہے ہماری تربیت ہوئی ہے اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر مایوسی سے نکلنے کے لیے اور ابنڈنس چھو کرنے کے لیے فلا کی طرف کتنا راغت کیا گیا ہے اگر ہم کنٹینیویسلی اپنے آپ کو ایک منفی کیفیت کے اندر رکھیں گے ناومیدی کی کیفیت میں رکھیں گے تو پھر ہم یہ زیادی طور پر صحت میں کیسے ہو سکتے ہیں ہماری قوم بحیثیت مجموعی کام شروع کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اب جب آپ یہ فیصلہ کر چکے گے یہ نہیں ہوگا ہمارے ملک میں نہیں ہوگا یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ تو ممکن نہیں یہ تو مشکل ہے تو پھر آپ نے بات آگے کیسے بڑھے گی آپ کیسے آگے بڑھے گی اگزیکلی جو ہماری ریزنز ہیں ان کے ریزنز پر ایک یہ بھی شامل ہے کہ دین ہمارا فلا کی بات کرتا ہے اور ہم مایوسی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس لیے اس پہ بھی قائم نہیں ہیں ہم شکوہ شکایت زیادہ کرتے ہیں اور انفورچنیٹلی پاکستانی کے اندر ہم یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ناشکری بھی کرتے ہیں تو جب آپ ایک ناشکری کریں گے تو پھر رب تعالیٰ کیسے آپ کو مزید جو ہے وہ دے گا ایک منفی کیفیت میں رہنا ایک اپنے آپ کو خصوروار نہیں سمجھنا ہمیشہ دوسروں کو ذمہ دار سمجھنا اپنی حالت کا اور تیسرہ ناشکری کرنا اس تین کومینیشن کے اندر صحیح ذہن کیسے ہو سکتا ہے اچھا اس میں ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے اس لیمین کیونکہ آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں جیسے ضیابتیز کا مرض ہوتا ہے ہائپرٹنشن کا ہوتا ہے تو اس میں ڈاکٹر بولتے ہیں کہ یہ فیملی میں ہے تو عطب ہے معروسی ہے کیا یہ ذہنی تناؤ کی بیماری یا یہ جو منٹل ہیلتھ جو ہے یہ بھی معروسی کہی جا سکتی ہے یا کسی کو بھی ہو سکتی ہے نیورو ڈیویلیپنٹ ڈیسارڈرز جو ہیں ان کے اندر معروسیت ہو سکتی ہے جین کے اندر اس طرح کی چیز آ جاتی ہے جیسے آپ نے ڈاؤن سنڈروم کے بچے دیکھے ہوں گے وہ اس طرح کے اندر ڈاؤن سنڈروم کیا ہے جو ڈاؤن سنڈروم کے اندر ان کا اندر ایک کروموزوم جو ہے وہ ان کے سیل کے اندر زیادہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو اس طرح کے بچے نظر آ جاتے ہیں ایک خاص قسم کے مخصوص بچے ہوتے ہیں کچھلے ایک جیسے ہوتے ہیں تو وہ ڈاؤن سنڈروم کے بچے کہلاتے ہیں یہ کمینیکبل ڈیزیز نہیں ہے یہ ایک سے ایک دوسرے کوئی لگ نہیں سکتا ہے کہ کسی کو ہو گیا تو مجھے دپریشن لگ گیا پھر کسی دپریشن کے بعد بیٹھوں گا تو جسم میں ٹرانسفر ہو گا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتھری مایوسی کی باتیں کرے کہ میں بھی مایوس ہو جاؤں اس وجہ سے ہو سکتا ہے یہ والا پورشن تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کمینیکبل ڈیزیز نہیں ہے کچھ ریزن سے اس کے جنیٹک ہوتے ہیں کچھ ہماری ڈائیٹ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو ڈائیٹ ہے وہ ہیلڈی نہیں ہے بچوں کے اوپر خاص طور کے اوپر پاکستان دنیا کے اس آخری ملک میں ہے جہاں پہ سب سے زیادہ موٹیلیٹی ریٹ ہے یعنی چائلڈ اور مدر ہیلتھ کے اوپر ہم دنیا کے سب سے آخری نمبر پہ ہیں اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے پیدائش کرنے والے ملک بھی ہم ہی ہیں تقریباً ایبریج کہتے ہیں کہ ایک منٹ کے اندر آٹھ بچ سے پیدا ہوتا ہے بڑی تعداد دہرے خلاق بھی ہو جاتی ہے اور ہمارے ہمارے فیسیلٹیز نہیں ہیں بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس ڈیلیوری کے ٹائم کے پر کہ اس کے اوکسیجن سپلائی مینٹین تھی یا نہیں تھی تو آپ سوچیں کہ اگر غیر میاری طریقے سے اس کے پیدائش ہوئی ہے پانچ منٹ اگر اوکسیجن اس کی کم ہو جائے تو بچہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا جو ڈیویلپ نہیں ہو اس کا برین جو ہے وہ سلو ہو گیا اور وہ ڈیویلپ جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا تو اب ایک مال نیٹریشن ایک اپنی جگہ تعلیم آگائی نہیں ہے اس کے علاوہ پھر جو اس کی میں نے آپ کو کہا کہ ڈیلیوری پروسس کے اندر پرابلم ہوئی ہے اور آج کل کی جو بچیاں ہیں وہ ہیلڈی ماں نہیں ہیں کیونکہ وہ اصل کھاتی نہیں ہیں کم کھاتی ہیں پھر جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بھی ظاہرے کمپرمائز ہوتی ہے پھر فیسلیٹیز والی نہیں ہیں جو ہونی چاہیے تو پھر جب وہ بچہ ظاہرے جس طرح بڑھتا ہے تو پھر وہ ظاہرے یہ ذہنی امراض کا شکار ہوتا ہے آخری سوال سب آپ سے کیونکہ ماشاءاللہ موضوع اتنا بڑا وسیع ہے کہ اس پہ جتنی بات کی جائے وہ کم ہے بلکہ آخری دو سوال پہلا سوال یہ ہے کہ آخری میں کہ پاکستان میں اس بیماری کے علاج کے لیے اس وقت کیا صورتحال ہے کتنے حد تک ہم تھوڑا ایڈوانس میڈیسن پہ آگئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو چھوٹے سلو لرنر ہیں یا اس ٹائپ کے منٹل ہیلتھ کے بچے ہیں اس کے لئے کچھ کر سکے سر بہت کم سہولیات موجود ہیں آپ کو اس اعداد ہو گیا ہوگا کہ اگر میرے ملک کے سوہ دو کروڑ بچے پرائمری سکول نہیں جا رہے تو اس طرح کے بچوں کے لئے کتی سہولیات ہوئی اس سے ایک تو یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا آپ کو دوسرا یہ سر یہ جو طریقہ کار ہے اس طرح کے بچوں کی جو مائل سٹونز کو آئیڈنٹیفائی کرنا اور پھر ڈیویلپ کرنا اور پھر ری ٹرین کرنا انڈیویجلائز ایڈوکیشن لاننگ پلین یہ بہت نہیں گا ہے چار سے پانچ ہزار پاؤنڈ پر منت کا پروگرام ہے اگر واقع اس بھولیسٹک اپروش جو پورا کا پورا اپلائی کیا جائے تو اسی حساب سے ادارے جو ہے یہ نہیں چل سکتے کمرشلی وائبل ادارہ تو چل ہی نہیں سکتا اگر وہ واقعی چلانا چاہتا ہے وہ دائرے پھر کمپرمائز ہو جاتی ہیں تیرپیس کمپرمائز ہو جاتی ہیں تریننگز کہاں سے کرائیں گے تیرپیس کی تریننگ انٹرنیشنل کہاں سے وہ کرائیں گے یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ چیلنج ہے تو لوگ اپنے اپنے حساب سے جو ہے وہ کر رہے ہیں اپنے حساب سے کوشش کر رہے ہیں لیکن ہولیسٹک اپروچ کے ساتھ کم ادارے ہیں اور جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ تریننگ سینٹر چلڈرن تریننگ پر کام کر رہا ہے کہ جہاں پر دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی جدید ترین پروگرام جدید ترین ٹیسٹنگ جو ہے وہ انڈر ون روف موجود ہے لیکن اگر ہم بیلنس کی جو آپ کا سوال تھا کہ واقعی جتنی ضرورت ہے اس کے ساتھ سے آٹھے میں نمک کے برابر ہیں نمک کے برابر ہیں اوورال دنیا میں کیا صورتحال ہے اوورال دنیا کے اندر سار خاص طور پر جب یہ کوویڈ آیا اس کوویڈ کی وجہ سے جب لوگ لوک ہوئے اور اس کے بعد آئیڈنٹی فائی ہونے شروع ہوئے کہ کتنے پرابلمز جمع ہوئے بڑی تیزی سے یہ تعداد بڑھ رہی ہے اس طرح کے بچوں کی ملڈیٹریشن کی تعداد ان ملکوں کے اندر جہاں پہ خوراک کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے اس ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے فاس پروسسنگ اور یہ وہاں پہ چیلنج آیا ہے آٹیزم بڑی تیزی سے رائز ہو رہا ہے بچوں کے اندر اس طرح کے جو مائل سٹونز ڈیلیز ہیں وہ پوری دنیا میں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں ہم کچھ بھی کہہ لیں لیکن ذہنی جسمانی روحانی طور کے اوپر ہم کتنے مضبوط نہیں ہیں پوری دنیا میں جتنے ہم پہلے تھے اور اس کی ایک اگزیمپل آپ نے دیکھ لیے کہ کووڈ نے ساری دنیا کا حلا کے رکھ دیا اصلیت بتا دے گا آپ کتنے صحت مند ہے سائی کر تینکیو ویری مچ ڈاکٹر عمران یوسف صاحب آپ نے ٹائم نکالا اور اس تنے بہت ہی سینسیٹو ٹاپک اہم ٹاپک پہ آپ نے بات کی ناظرین آپ نے ڈاکٹر عمران یوسف صاحب کی گفتگو سنی اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنے ادارے کے ثرو جتنا یہ کام کر رہے ہیں جو وہ تو کر ہی رہے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے جو مخیر حضرات ہیں یا جو حکومت ہے گورنمنٹ کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اور ہیلتھ کے لیے ڈائیبیٹیز کے لیے ہائپرٹنشن کے لیے یا مختلف بیماریوں کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بھی بیماریاں ہیں ذہنی طور پر وہ صحیح نہ ہوگا تو وہ پھر ہمارے ملک کے لیے کیا کر سکے گا تو یہ حکومت کا بھی فرض ہے اور ان والدین کا بھی فرض ہے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر اس کام میں ہاتھ بڑھائیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم گناہدار عمدتی ہیں اسلام تو ہمیں پیس اور محبت اخوت اور بھائی چارے کا درست دیتا ہے ہم اگر کچھ چار پیسے اللہ کی رضا کی خاطر سکون ہے ذہنی سکون ہے تو ہمارے بچے جو پیدا ہوں گے وہ بھی اللہ کی محرمانی سے سکون والے ہی ہوں گے اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اصداللہ بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ